بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جتنی میری ویڈیوز ہیں یہ نالج شیئرنگ ہیں اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور اس کے بعد اپنے دوستوں سے شیئر بھی کریں لائک بھی کریں تو آج کی جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے کوفیا کروڈا تھرٹی پوٹینسی میں یہ میڈیسن کوفی کی کروڈ فارم سے بنتی ہے جو لوگ زیادہ کوفی پیتے ہیں یہ ان کی دواء ہے یعنی لوگ نیند کے لئے پیتے ہیں یہ میڈیسن کوفی کے بیجوں سے تیار کی جاتی ہے وہ کوفی پینے کے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ اگر کسی دن کوفی یا چائے نہ پیئیں تو فوراں ان کے سر میں در شروع ہو جاتی ہے جو سارا دن رہتی ہے جو لوگ الکوہلک لیتے ہیں اور بہت زیادہ لیتے ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں تو یہی دواء بنتی ہے مریض کے پیٹے میں درد ہوتی ہے کھانا کھاتے ہی پیٹے میں در شروع ہو جاتی ہے تو یہ پھر کوفی اور کروڈا ہی دی جاتی ہے یہ میڈیسن نرو کو ایکٹیویٹ کرتی ہے یعنی اس کا ہم ایکشن دیکھ رہے ہیں اس میڈیسن کا جو کوفی اور کروڈا ہے اس کے ہم ایکشن کی طرف آتے ہیں یہ آپ کے نرو سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتی ہے جب بے چینی بڑھ جاتی ہے تو پھر یہی دواء دی جاتی ہے یہ برین کو ریلیکس کرتی ہے یہ ان لوگوں کی میڈیسن ہے جو نیند کے لیے چائے یا کافی لیتے ہیں یہ میڈیسن مائنڈ کو زیادہ ایکٹیویٹ کرتی ہے یہ ان لوگوں کی میڈیسن ہے جو لمبے کمزور آگے جھکے ہوئے ان کا کلر جو ہے نا وہ ڈارک کمپلیکشن ہوتی ہے کلر ڈارک کمپلیکش ہوتا ہے تو یہ دیکھیں نا یہ جو ابھی علامتیں ہیں یہ سمٹمز ہیں جو ہومیو میڈیسنز ہیں یہ سمٹم پہ ہی چلتی ہیں کہ مریض کیسا ہوگا اس کے بال کیسے ہوں گے اس کی چال کیسی ہوگی بات کرنے سے کیا محسوس ہوتا ہے اور اس میں یہ ساری سمٹمز بتائی گئی ہیں بات کرتے وقت آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں پیشنٹ کی اس میں کبھی غم کبھی خوشی ہوتی ہے یعنی آپ اس طرح کا پیشنٹ ہوتا ہے کافی کروڈا کا کہ اس سے جب آپ بات کرتے ہیں تو کبھی یہ خوش ہوتا ہے کبھی غمگین آپ کو نظر آئے گا اور انگزائٹی اور ریسٹلس کی بہترین میڈیسن ہے یہ یعنی یہ آپ کو سکون پہنچاتی ہے دوستو اس میڈیسن کے مریض میں زیادہ خوشی بھی دیکھنے کو ملتی ہے یوریک ایسڈ ہو پیشنٹ میں یا گردوں میں سوزش ہو اور سر میں درد ہو تو یہی دوا دی جاتی ہے اس میڈیسن کا مریض خوشگوار باتوں اور اچھے روئیوں کو قبول کرتا ہے یعنی اس کے یہ آدات کے بارے بتایا گیا ہے گویا یہ میڈیسن آسابی اور شریعانی نظام کے جوش میں مفید ہے اب ہم اس کی ڈوز دیکھ لیتے ہیں 30 پٹینسی میں یہ جو میڈیسن ہے اس کو 30 پٹینسی میں ہی زیادہ تک دیا جاتا ہے بڑی پٹینسی اس کی استعمال نہیں کی جاتی تو اس کے ڈائریکٹ آپ تین تین قطرے دے سکتے ہیں اور اگر پانی میں دینی ہے تو پھر پانی سے دس قطرے 3 times a day یہ دو سے تین مہینے تک آپ نے جاری رکھنی ہے پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے لینی ہے یہ میڈیسن آپ نے خود سے سرف میڈیکیشن نہیں کرنی تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے لیں اور اس کو پوری حقیقت بتائیں کہ آپ کو نیند کس وجہ سے نہیں آتی اور اس کے بعد پھر آپ سے یاد چاہتا ہوں اپنا خیار لکھئے گا اللہ حافظ